السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا لیکچر جو ہے لیکچر 3 اس میں ہم کچھ اور انپوٹ ڈیوائسز کو ڈسکس کریں گے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کونسی ڈیوائسز ڈسکس کرتے ہیں آج کی جو پہلی انپوٹ ڈیوائس ہے وہ ہے مارپس ٹریک بول ٹریک بول جو ہے وہ بھی ایک فوائنٹنگ ڈیوائس ہے آپ کے پاس اور وہ بلکل ماؤس کی طرح ہی کام کر رہی آپ ماؤس ڈسکس کر رہے ہیں لیکچر میں کہ ماؤس کیسے ورکنگ کرتا ہے اور کیا کیا کام کرتا ہے یہ بھی ایک پوائنٹنگ ڈیوائس اور انپوٹ ڈیوائس ہے اور یہ بلکل ماؤس کی طرح ہی کام کر رہی آئیے اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ اس میں اور اس میں ماؤس میں تھوڑا سا فرق کیا ہے ٹریک بول is a پوائنٹنگ ڈیوائس that works like a mouse وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریک بول بھی کیا ہے ڈیوائس بھی ایک پوائنٹنگ ڈیوائس اور یہ بالکل کیا کر رہی hose ڈیوائس کی طرح ہی کام کر رہی ہوگا ہتی ہے ٹریک بول ماؤس میں جو special punching ٹریک بول میں کھا لگا ہوتا ہے اس کی سرفیس کی اوپ اوپور لگا ہوتا ہے to move the pointer on screen you roll the ball with your thumb finger and palm of your hand وہ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ نے پوائنٹر کو جو سکرین پر move کرنا ہوتا ہے اس کیا ہوتا ہے اس بول کے تھو آپ اس کو move کر رہے ہوتیں وہ آپ اپنی thumb کے ساتھ یا hein پام کہتے ہیں ہتہلی یعنی بیچ والا حصہ ہاتھ انگلیوں اور انگوٹھے کے بیچ والا جو حصہ آتا ہے اس کو پام کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کی direction کو move کر رہے ہوتے ہیں ٹریک بولز آر یوزڈ ان پوٹیبل کمپیوٹرز وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوٹیبل کمپیوٹرز ایسے کمپیوٹر ہوتے ہیں جن کو آپ کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں جس رہا آپ کا لیپ ٹوپ ہے آپ اس کو کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن جو آپ کا سسٹم یعنی جس میں سارا کچھ الگ لگ ہر ڈیوائس الگ لگ اٹیچ ہوئی ہوتی اس کو آپ کٹھا لے کے کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے اس لیے جو پوٹیبل کمپیوٹرز وہ ہوتے ہیں جن کو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا سکتے ہیں اور جو ٹریک بولز ہوتے ہیں وہ ہمارے پوٹیبل کمپیوٹرز میں ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں The advantage of trackball over mouse is dead. Trackball is stationary so it does not require much space for use. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک advantage کیا trackball کا mouse کے ساتھ میں میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ جیسے جیسے آپ اپنے mouse کو flat surface پر move کر رہے ہوتے ہیں وہیں آپ کا pointer کیا اور ہوتا ہے move کر رہا ہوتا ہے لیکن trackball کہہ کے آپ ایک جگہ پہ اس کو رکھ رہیں گے آپ کو trackball کے پوری device کو move کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف جو اس کے اوپر ball لگا اس کو move کرنا ہے اور تو آپ کا pointer جو ہے وہ move ہوتا ہے stationary کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ پڑھا رہتا ہے ساکھی نے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اس کو move نہیں کرنا پڑتا یہی وجہ ہے کہ آپ کے trackball کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ space کی ضرورت نہیں ہوتی جو last point ہے یہ important short question ہے اور کئی دفعہ board میں آ بھی چکا ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر دینا question کچھ اس طرح سے آتا ہے what are the advantages of trackball over mouse تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ trackball کا mouse پہ ایک advantage ہے کہ ایک تو یہ stationary ہے یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اس کو اعلان لیتا ہے کہ جس جگہ پہ رکھیں گے بس اس جگہ پہ رکھیں گے بس اسی جگہ پہ رکھ کے اس کو use کر لیں گے اور یہ زیادہ space require نہیں کرتا ہے یہ trackball آپ کے سامنے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اوپر ایک ball لگا ہے اسی ball کو move کرتے ہوئے آپ control کر سکتے ہیں pointer کو اور اس میں سارا کچھ اس کی وہ movement use کر رہے ہوتے ہیں اور سارے operation کو perform کر رہے تھے اسی وجہ سے اس کو کہا گیا کہ mouse is similar ہے کیونکہ یہ بھی کیا کر رہا ہوتا ہے pointer ہی کو control کر رہا ہوتا آپ کے پاس اچھا جی اس کے بعد یہ most important difference ہے trackball versus bounce کا ٹھیک ہے trackball اور mouse میں کیا کیا فرق کہا جائے تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے difference لازمی یاد کہنا یہ short question کے حساب سے بہت important short question ہے آپ نے اس کو بالکل بھی skip نہیں کرنا یہ ہر حال میں آپ نے یاد کرنا ٹھیک ہے اچھا جی mouse میں سب سے پہلا difference وہ کہہ رہے ہیں it has a ball under its surface وہ کہتے ہیں کہ اس mouse میں جو ball ہے وہ نیچے لگا ہوتا ہے اس کی surface پہ جبکہ trackball میں کیا کہتے ہیں it has a ball exposed on its surface یعنی export کا مطلب ہوتا ہے اوپر لگا ہوتا ہے تو اس میں کہا کہ ball اس کی اوپر لگا ہوتا ہے اور mouse میں ball کہاں لگا ہوتا ہے اس کی surface کے نیچے it is not a stationary device یہ stationary device نہیں ہے کیونکہ آپ نے جہاں جہاں اس کو move کرنا اسی اسی direction میں آپ کا pointer move ہونا ہے it is a stationary device trackball کیونکہ stationary device ہے کیونکہ اس کے صرف آپ نے ball کو move کرنا ہے پورے آپ نے device کو move نہیں کرنا it rolls on a flat surface mouse جو ہے ہم یہ پڑھ کر رہے ہیں کہ صرف flat surface پہ move کرے گا اور کوئیسی surface پہ بھی move نہیں کرتا it can be placed on any type of surface اور یہ جو trackball ہے وہ آپ کسی بھی type کی surface پہ رکھ لیں گے تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اس surface flat ہونی چاہیے کسی بھی type کی surface ہوگی اس پہ کام کرے گا it required large space یہ زیادہ سے زیادہ space require کرتا ہے اور it does not require much space اور اس کے لیے ہمیں زیادہ space کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا جی اب امید ہے کہ آپ کو trackball اور سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس میں کیا کرتے ہیں یہ کام کی طرح نہ کرتا ہے اور یہ ماوس سے similar کیوں ہے اور اس میں ایک difference کیا ہے next up ہمارے پاس جو input device آ رہی ہے وہ ہے joystick joystick شاید کچھ بچوں نے نام سننا اور use بھی کی ہو joystick جو ہے وہ basically game جب ہم کھیلتے ہیں تو اس میں use ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ games کھیلنے کے لیے use ہو رہی ہوتی ہے اور یہ بھی بالکل آپ کے پاس different اس میں cleaver ہوتا ہے کچھ buttons ہوتے ہیں جو کہ pointer کو یا آپ کے گہم میں جو person ہوتا ہے اس کو control کر رہی ہوتی ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ joystick کیا ہے joystick is an input device used for games computer ready design اور simulation اب وہ کہہ رہے ہیں کہ joystick جو ہے وہ آپ کے پاس ایک input device ہے جو کہ games میں computer ready design اور simulation میں use ہو رہی ہوتی ہے games کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا computer ready design اور simulation کیا ہے simulation ہمارے پاس کوئی بھی visual effect ہوتا ہے کہ مطلب وہ چیز حقیقت میں تو نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہم اس کو visualize کرتے ہوئے اس کو feel کر سکتے ہیں جس طرح اب آپ کے پاس pilots ہیں آپ کے ان کو training دینے کے لیے نا اس طرح visual effects دیے جاتے ہیں ان کو یہ show کر آیا جاتا ہے کہ وہ ایک plane میں بیٹھے میں جبکہ وہ plane میں نہیں ہوتے لیکن ان کو صرف ایک یہ چیز دکھائی جاری ہوتی ہے کہ آپ plane میں بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ان کو اس طرح سے training دی جاری ہوتی ہے it is like a lever that moves in all direction and controls the movement of pointer اور some other display symbol وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نا ایک lever لگا ہوتا ہے ایک stick ہوتی لمبیس اس کو lever کا ہے اب میں ابھی آپ کو تصویر دکھاتی ہوں تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ ایک lever ہوتا ہے اب جس direction اس lever کو move کرتے ہیں اسی direction میں جو screen پہ pointer یا کوئی other symbol یعنی آپ کی گیم میں کوئی person ہے تو اس کو بھی move کرنے کے لیے use ہو رہا ہوتا ہے with a joystick the pointer continues moving in the direction the joystick is pointing وہ کہتے ہیں کہ اگر joystick آپ use کرے تو pointer بھی اسی direction میں move کرے گا جس direction میں آپ کی joystick pointing کرے گا یعنی جس direction میں آپ کا lever ہوگا اسی direction میں آپ کا pointer بھی move کرے گا to stop the pointer you must return the joystick to its neutral position وہ کہتے ہیں کہ joystick کو روکنے کے لیے یعنی pointer کو روکنے کے لیے joystick کو اس کی neutral position یعنی سیدھی جہاں پہ وہ سب سے پہلے تھا اس کو وہیں پہ لائیں گے تو آپ کا جو pointer ہے وہ move کرنا چھوڑ دے گا یا آپ کے گیم میں جو person جو بھی action پر فارم کر رہا ہے وہ وہیں پہ stop ہو جائے گا most joystick include two buttons called triggers وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی joystick ایسی ہوتے ہیں جس میں دو buttons ہوتے ہیں اور وہ دو buttons کیا کہلاتے ہیں آپ کے پاس triggers کہلاتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے joystick کی پکچر ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے کہ lever ہے اور اس میں کچھ buttons لگے ہیں buttons ہم نے پڑھ لیا کہ triggers کہلاتے ہیں ہمارے پاس اور lever جو ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ اسی کو آپ پکڑ کے buttons different پریس کریں گے تو آپ کی جو pointer ہے یا آپ کا کوئی بھی displaced object ہے وہ اسی direction میں move کرتا جائے گا چھتUS کی ہے چھتیہ چھتے آپ جو ملے اگر اور اینصال کے لئے لئے اے شے چھتیے ہیں 别텀 اور في لئے میرے اور چھتے ہیں پھیکمہ اگرار اخیالا پریس imagine گوں اس سوائے کیوں تجoples اور ان کے لئے واقع نہ زینا پیسے اللہ ہے جس�